اسلام علیکم دوستو حکیم جا شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک اور جڑی بوٹی اس کے فوائد اور اس کے استعمال دوستو آج آپ کو جو سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے اس کو اکر کرہا بولتے ہیں اور دوستو اس کے آپ کو سب سے پہلے اس کے نام بتاتا چلوں کہ لاتینی زبان میں اس کو ایمی سائیکلس پیراثرم بولتے ہیں اور ہندی زبان میں اس کو آرکرا بولتے ہیں اور فارسی میں اس کو بیخ ترکھون بولتے ہیں اور بنگلہ میں بنگالی زبان میں اس کو کورا کورا بولتے ہیں اور انگریزی میں اس کا بہت لمبا سارا نام ہے پیلی لوڑی روٹ پائری تھرم پیلی لوڑی روڈ پائی تھرم دوستو ماہیت جو ہے مطلب کہ یہ ایک جڑ ہوتی ہے اور یہ تقریباً دو سے چار انچ تک جو ہے لمبی ہوتی ہے آپ کو سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی کچھ آپ کو یہ چھوٹی مطلب نظر آ رہی ہوں گی اور کچھ لمبائی میں ہیں تو مطلب کہ اس کا یہی حجم ہوتا ہے دو سے چار انچ تک اور اس میں جھوریاں ہوتی ہیں یہ دیکھ لیجئے اس میں جیسے جھوریاں ڈلیں ہوتی ہیں لائننگ ہوتی ہیں اگر اس کو بولیں تو خوشک ہونے کے بعد یہ ایسی ہو جاتی ہے دوستو اس کی آپ کو مقام پیدائش بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے افریقہ میں اور شام میں اور الجیریہ میں یہ پیدا ہوتی ہے افریقہ شام اور الجیریہ یہ تین ممالک میں اس کی پیدائش ہیں اور دوستو اس کا مزاد جو ہے یہ گرم درجہ سوم اور خوشک جو ہے وہ بھی درجہ سوم میں ہے مطلب یہ درجہ تین میں خوشک ہے اور درجہ تین میں ہی گرم ہے دوستو اس کے بہت سے استعمال ہیں اور تقریبا جو اس کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ قوت با کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو اور بہت سے تلا میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو مطلب جو تلا بنائے جاتے ہیں اس میں اس کو پکایا جاتا ہے جلایا جاتا ہے دوستو اس کی جو اگر آپ اس کو بزار سے لیتے ہیں تو آپ کو اس کی نشانی بتاتا چلو کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اصل ہے یا نہیں پہلے نمبر پہ تو جو بھی جب بھی آپ لیں تو ایسا ایک صاف سترا لیں اور اس کے اوپر ایک اس طرح پھول بنا ہوتا ہے جیسے کارٹن ہوتی ہے وہ ایسے نظر آتا ہے اور آپ اس کو اگر تھوڑا سا زبان کے نیچے رکھیں یا مطلب کہ تھوڑا سا چبائیں گے اس کو تو فوراں سے زبان آپ کی سن ہو جائے گی اور تھوک جو ہے زیادہ رال بہنے لگتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کانٹے چوب رہے ہیں تو یہ اصل جو ہے اکر کرہ جو ہوگا یہ اس کی اصل کی نشانی ہے دوستو یہ بہت سارے استعمالات ہیں اس کے مطلب کہ قوت باہ کے لیے استعمال اس کو کیا جاتا ہے اور یہ ممسک ہے مطلب امساق کے لیے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ایک اور بھی اس کا استعمال آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر دانت میں درد ہو تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا وہاں پر رکھ لیا جائے مطلب جیسے کھول ہو جاتا ہے سراغ سا بن جاتا ہے اس میں اگر اس کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لیا جائے تو درد سے نجات مل جاتی ہے اور دوستو اگر کسی مطلب عزو کو گرمی پہنچانی ہو جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلاؤں میں استعمال ہوتا ہے ایسا ہی اگر جسم کے کسی حصے کو گرمی پہنچانی ہو تو اس کو باریک کر کے یا تو اس کا زماد بنا لیا جاتا ہے یا کسی روغن کے اندر اس کو مکس کر کے اس کی مالش کی جاتی ہے دوستو اس کا ایک نقصان بھی ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو نقصان ہے وہ ہے فیپڑوں کے لیے یہ نقصان دے ہے مطلب کہ فیپڑے سے خراب ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا مسلح چاہتے ہیں مطلب اگر حکمہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے جو مزرس رات ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کا بدل کرتے ہیں مطلب اس کے ساتھ جو ہے اس کا مسلح ڈالتے ہیں تو میں آپ کو اس کا مسلح بتاتا چلوں اس کا مسلح جو ہے وہ گوند کتیرہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ جو بھی نسخے میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اگر ساتھ میں گوند کتیرہ استعمال کریں گے تو یہ مزرس رات سے پاک ہو جائیں گی دوستو اور اگر آپ کو اکر کرہا نہیں مل رہا تو اس کا بدل جو ہے مطبع آپ اس کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں وہ دار فلفل یا پنساری سے اگر طلب کریں گے تو آپ کو مل جائے گا دوستو اس کی مقدار خوراک آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ اس کی خوراک جو ہے وہ صرف ایک ماشا ہے دوبارہ سننیجئے گا صرف ایک ماشا اس کی خوراک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن کی بیل کو آن کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور مجھے اپنی خصوصی دعوں میں یاد رکھئے حکیم زیادہ شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ